اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سابب امید کرتی ہوں آپ سابب خیر کریت سے ہوں ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے تمام ناموں کے صدقے ہمارے دل کی تمام نیک حاجت پوری فرمائے اور آج دیکھیں میں کھانے میں کیا بنا رہی ہوں یہ چلہ جلا لیں گے اور اس پہ بنائی رنگ دیں گے کڑھائی رکھیں گے اور یہ اس میں آئل ڈال لیں گے یہ کڑھائی میں آئل ڈال لی گیا ہے اور یہ ایک چائے والا چمچ یہ ڈال لیں گے دو بڑی لاچی تین عدد چھوٹی لاچی پانچ عدد لونگ اور یہ کڑھی پتہ اور یہ دالچینی تین عدد دالچینی یہ اس میں شامل کر دیں گے یہ ساری چیزیں اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو ہلکا سا پھرائی کر لیں گے یہ یہ چیزیں یہ چیزیں اس میں اجوین ڈال لیں گے اور ایک ہی چھوٹکی اس میں کلونجی ڈال لیں گے اس میں پیاز شامل کر دیں گے چوٹ پھرائی کرنی چار عدد بڑے سائز میں پھرائی کر لیں گے یہ دیکھیں پیاز برون ہو رہا ہے پیاز برون ہونے تک تب تک ہم چاولوں کا پانی رکھ لیتے ہیں چاول بوائل کرنے کے لیے یہ بوائل کرنے کے لیے ساتھ ہی چاول رکھ لیں گے یہ چاول بوائل کرنے کے لیے پانی رکھا ہے اور یہ اس میں ڈال دیں گے ایک بڑی لچی اور یہ ایک چھوٹ کی زیرہ ایک چھوٹ کی کیانان کلونجی اور ایک چھوٹ کی اجوین اور یہ آنچ ادھر یہ لاؤنگ اور یہ دالچینی یہ چاول بوائل کرنے کے لیے یہ دال دیں گے پانی میں اور اب ہم چاول بوائل یہ چاول بو لیں گے یہ چاول کے اندر یہ نمک ڈال دیں گے اس پر جو دوائیں ہیں شوائیں لگی ہوتی ہیں چاولوں پر وہ بلکل صاف ہو جاتی ہیں ابھی تھوڑی دیر ایسے یہ نمک ڈال کے رکھ دیں گے اور اس بات میں اس کو دو لیں گے یہ ساتھ ہمارا پیاز لائٹ برون ہو چکا ہے اس میں ایک کھانے کا چمچ ڈال لیں گے لسن کا پیسٹ اور اس کو اچھے سے برون کر لیں گے اس میں پیتران سے نمک ڈال دیں گے یہ اس طرح لائٹ برون ہو چکا ہے اس میں اب ہم چکن ڈال دیں گے اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے جب تک یہ فرائی ہوتا ہے یہ پانی چیک کر لیتے ہیں پاول بوائل کرنے کے لیے پانی رکھتا ہے اچھے سے فرائی کر لیں گے یہ نمک ڈال کے دو منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا یہ دیکھیں یہ کیسے کلر یہ سارا یہ کترہ شکرہ اوپر آگیا ہے یہ دوائیں گے یہ دلی ہوتی ہیں یہ نمک کچھ نکال دیتا ہے چاول بلکل ساف ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں کیسے پیارے چاول دھولتے ہیں اس میں دو کھانے کے چمچ دہیں اٹھ کر دیں گے اور یہ تھوڑا سا نمک اور ڈال دیں گے نمک ہسدے ذائقہ کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ دھولتے ہیں یہ دہیں گے اور اسی کے ساتھ ہم یہ اس میں کماتر شامل کر دیں گے اور یہ دو دھنڈی والی میرچے شامل کر دیں گے اس کو دکن لگا دیں گے مینٹ کے لیے اس کو دکن لگائیں گے اور چاولوں کا پانی دیکھ لیں گے چاولوں کا پانی دیکھ لیں گے چاولوں کا پانی دیکھ لیں گے یہ پانچ منٹ کے بعد اس نے پانی چھوڑا اور یہ اس میں الڈی شامل کر دیں گے الڈی شامل کر دیں گے اس کے بعد اس میں اس کو پانچ منٹ کے لیے اور دم لگائیں گے یہ اس میں چاہے والے دو کپ یہ دو کپ سوکا دنیا ڈال لیں گے اور یہ اس میں مرچے ڈال لیں گے مرچے ڈال کے اس کو گرینڈ کریں گے اس میں گرینڈ کریں گے گرینڈ میں نے چیک کیا وہ خراب ہو گیا تھا اب اس کو اس میں گرینڈ کر لیں گے ہمارا پانی بوائل ہو گیا یہ دیکھیں نمک ڈالنے سے کیسے چاول ساپ یہ اس میں ڈال کے بوائل کر لیں گے یہ اس کو اچھے سے ہلا لیں گے یہ دیکھیں یہ اس طرح کا بن گیا اس کو پڑا ساور پیس لیں گے آپ کے پاس گرینڈ کر سکتے ہیں آپ کے پاس گرینڈ کر سکتے ہیں آپ کے پاس گرینڈ کر سکتے ہیں آپ کے پاس کو پڑا سکتے ہیں اور ایک اچھے چاول سکتے ہیں اگرینڈ کریں یا معید ہے یہ دیکھیں گے ہم maneira دنیہ اور دنیا ، شورتquela سکتا ہے دنیا效 nationally یہوں نے پہل رہا میں جو ساپ کر سکتے ہیں یہوں نے پہل ریل یا سکتا ہے اس کے یہ دنیا اور میرچے یہ اس طرح ہوں گئی ہیں اب ہم یہ اس میں ڈال دیں گے یہ اس میں شامل کر دیں گے اس میں میں نے میرچے بلکل نہیں ڈالی یہ میرچے اس میں ڈالی ہیں دنیا میں یہ ایسے اس میں یہ شامل کر کے یہ علاقے اس کو دو منٹ کے لیے دن پہ رکھ دیں گے یہ دیکھیں یہ اچھے سے اس کو مکس کر لیا اور اس میں یہ پانی ڈال دیں گے گلاس ادھر سے ایسے پانی ڈالتے ہیں یہ پانی ڈال دیں گے اس کو ہم صرف دو منٹ پکائیں گے تیز آنچ پہ پکائیں گے اس کو یہ اس کو ڈکان لگا دیں گے اور چاول دیکھ لیتے ہیں یہ چاول ڈال لیتے ہیں یہ ہمارے چاول ڈال ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے پھول کے ہو گئے ہیں یہ ہے سے اب ہم یہ پانی سے نکال لیں گے یہ چاول نکال لیں گے ابھی یہ دیکھ سا جب کھارے پانی ڈال لیں گے اور اس میں گی ڈال لیں گے آئیل آئیل ڈال لیں گے کر لیں گے اور اس میں آباں نمک ڈال لیں گے اس میں جاتا ملتا ہے اس کے سنے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے جب اچوبار ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے اچھے سے مکس کر لیں گے پانکے یہ آئیل کاریٹس کر لگا دیں گے یہ اس کو امدام لگا دیں گے دو منٹ کے لئے یہ دو منٹ کے بعد دیکھ لیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا یہ کتنی اچھی ڈش تیار ہوئی ہے یہ گیو پر آ چکا ہے اور یہ ڈش تیار یہ چکن بھی ہمارا گل گیا اور اس میں یہ دنیا شامل کر دیں گے بند کریں گے یہ دنیا شامل کر دیں گے یہ دیکھیں کتنی اچھی ڈش تیار ہوئی ہے یہ جو چاول دم پر رکھے تھے یہ دیکھیں یہ ہمارے چاول بھی ہوگئے ہیں یہ کتنی اچھے چاول ہوگئے ہیں یہ چاول بوائل کی ہیں میں نے یہ دیکھیں کتنی پیاری ڈش تیار ہوگی ہے آج کی ڈش اگر پسند آئی لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا اور آج میری بہت زیادہ طبیعت خراب تھی پھر بھی میں نے یہ ڈش تیار کی صرف آپ کے لئے آپ سب کے لئے یہ میں نے تیار کی اور ضرور کمنڈ میں ضرور بتانا اور سانسوں نے وفا کی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ